اسلام علیکم سردیوں کے دن آتے ہی کہیں پنجری بنتی ہے تو کہیں حریرے بنتے ہیں لیکن بچارے شوگر پیشنس پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں یہ ساری چیزیں کیونکہ زیادہ تر میٹھی ہی ہوتی ہیں تو آج میں آپ کے لئے ایک ایسا ناشتہ لے کر آ رہی ہوں جو نہ صرف شوگر پیشنس بلکہ سبھی کے لئے بہت یوسفل ہے اسے کھائیے اور تندرست رہیے ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صرف ایک بار سبسکرائب کر کے بیل ایک آن بھی ضرور پس کیجئے تاکہ میری ریسی پیس کے نوٹیفکیشن سب کو ملتے رہیں تو آج ہم بنائیں گے بارلی کا ایک زبردست انرجیٹک ناشتہ تو یہاں ہم بارلی لیں گے بارلی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اس میں فائبر بہت ہوتا ہے یہ ہمارے ڈائجسٹو ٹریک کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہے یہ بلڈ شگر کو بیلنس رکھتی ہے بھوک کو کم کرتی ہے اور وزن کو بھی کم کرتی ہے دل کی بیماریوں کے لئے بہت فائدہ مند ہیں تو ہم یہ بارلی لے رہے ہیں دو سو گرام دو سو گرام بارلی لیجے اسے ساف کیجے اسے دھو لیجے اور دھونے کے بعد ہم اس بارلی کو بھیگو دیں گے اسے اچھی طرح سے سافت ہو لیجیے اور اسے آپ رات بھر کے لئے بھیگو دیجیے اگر آپ اسے رات بھر کے لئے بھیگو کر رکھیں گے تو یہ اچھی طرح سے پھول جائے گی اور بلکل نرم ہو جائے گی دیکھیں میں نے اسے اب رات بھر کے لئے بھیگو کر رکھ دیا ہے دیکھیں کتنی اچھی طرح سے یہ نرم ہو گئی ہے آپ کو یہ بارلی کسی بھی شاپ پر بہت ہی آسانی سے مل جائے گی تو دیکھیں ہم نے یہ بارلی بھیگو کر رکھی ہے اب ہم اسے کیا کریں گے بوائل کریں گے تو ہم نے ایک پریشر ککر لینا ہے پریشر ککر میں ہم نے یہ بارلی ڈال دی بھیگو ہی ہوئی بارلی اس میں آپ ایڈ کریں اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ آدھا کپ تلیفی پیاز اگر آپ یہ تلیفی پیاز نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ سکپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے اس کا ٹیسٹ بڑھے گا اور اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیجئے دو ہری مرچیں اور ایک ٹھماٹر ایک ٹھماٹر کو میں نے کٹ کر کے اس میں آئٹ کر دیا ہے اور آدھا ٹی سپون ہم اس میں آئٹ کریں گے ہلدی اور ایک ٹی سپون لال مرچ پاورڈر آئٹ کر دیجئے مرچ کی کونٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک ٹیبل سپون بلکل تازہ پیسا ہوا اڈرکلیسن پیسٹ ڈالیے کیونکہ اڈرکلیسن بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں آئٹ کریں گے پودینہ یہ بھی ہم ڈائیجیشن کے لئے اچھا ہوتا ہے ہرادنیا ہم نے اس میں آئٹ کر دیا اور پھر ہم اس میں آئٹ کریں گے چھے سے سات پیسے سپون لیس چکن کے دیکھیں کوشش کیجئے کہ آپ گوران چکن لیجئے یا پھر دیسی مرکی کا گوشت لیجئے تو یہ زیادہ فائدہ دے گا آپ کو اس کے بعد آپ اس میں آئٹ کیجئے دو گلاس پانی تو ہم نے اس میں دو گلاس پانی آئٹ کر دیا بارلی گلنے کے لئے اور چکن گلنے کے لئے اب اسے اچھی طرح سے مکس کیجئے اور پھر پریشر ککر لگا کر آپ اسے اتنا گلائیے کہ بارلی بلکل گل جائے بلکل سوفٹ ہونے تک ہم نے اسے گلال لینا ہے آپ کو اسے تین سیٹی تک ہائی فلیم پر اور پھر دس سے پندرہ منٹ لو فلیم پر پکانا پڑے گا تو یہ بلکل بہت اچھی طرح سے گل جائے گی تو دیکھیں بارلی بہت اچھی طرح سے گل گئی ہے کیونکہ یہ ہم نے رات بھر بھیگو کر رکھی تھی اسی لئے یہ جلدی سے گل جائے گی اب آپ اسے تھنڈا کریں اور پھر آپ اسے پیس لیں تھنڈا کر کے ہم اسے پیس لیں گے دیکھیں میں نے اسے پیس لیا ہے آپ چاہیں تو اس کا باریک پیسٹ بنائیں یا پھر آپ تھوڑا سا دردرہ بھی پیسٹ اس کا بنا سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو اب ہم ایک مسالہ بناتے ہیں اس کے لئے جو بہت یوسفل رہے گا یہ ایک ٹیبل سپون ہم نے اس میں سونف آئٹ کی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سونف آزمے کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہوتی ہے یہ بی پی کو نارمل رکھتی ہے اور ساتھی مو کی بدبو کو بھی ختم کرتی ہے اور یہ جو سونف ہوتی ہے نا یہ خون کو صاف کرتی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں آئٹ کریں گے ون فوٹ ٹی سپون میتھی دانا میتھی دانا تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے اور ساتھی ویٹ منجمنٹ میں بھی ہلپ کرتا ہے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور کم کرتی ہے یہ میتھی اور ساتھی ہم اسے یہ جو ہے ہارمونز کو بھی بیلنس رکھتی ہے اور اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تل دو ٹیبل سپون تل جو ہے یہ سٹرونگ بونز بناتی ہے یعنی ہماری جو ہڈیاں ہوتی ہیں انہیں مضبوط بناتی ہیں اور جو عورتیں خود کو بہت زیادہ تھکاوہ محسوس کرتی ہیں وہ اگر تل ڈیلی کھائیں گی تو وہ اپنی آپ کو بہت زیادہ انرجیٹک فیل کریں گی اور اس کے بعد میں نے ایک چھوٹا سٹرونگ بھی سردی کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہوتی ہے اور ہارف ٹی سپون ہم نے کالے میرچہ اٹھ کر دی تو یہ ساری چیزیں آپ باریک پیس لیجئے تو ہم نے یہ ساری چیزیں باریک پیس لی ہیں اب ہم یہ مسائلہ یوسف کریں گے اس ناشتے کے لیے تو ہم نے بارلی پیس لی بارلی پیس کر میں نے کڑھاہی میں ڈال دی آپ چاہے تو کسی پتیلے میں ڈال دی اس کے بعد آپ اس میں یہ پیسا ہوا مسائلہ اٹھ کر دیں پیسا ہوا مسائلہ اٹھ کرنے کے بعد آپ اسے مکس کریں لیکن ہم اس میں اٹھ کریں گے آدھا کپ گوند کا پانی میں نے کیا کہ پاؤ کپ گوند کو رات بھر پانی میں بھیگویا اور اس کے بعد میں نے اس گوند کو اس میں ایڈ کر دیا اب گوند اور مسالے اور یہ بارلی اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اس کے بعد آپ اس میں نمک ایڈ کر دیجئے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایڈ کر کے آپ اسے اچھی طرح سے پکا لیجئے پکتے وقت آپ اس میں تھوڑا سا زافران ڈال دیجئے تو ہو جائے گا سونے پر سوہ کا فلیور بھی بڑھ جائے گا اور یہ سردی کے لیے ایک بہترین چیز بن جائے گی تو ہم نے اسے اچھی طرح سے پکا لینا ہے تو اسے پکنے دیجئے دیکھیں یہ پک چکا ہے اب ہم نے اسے نکال لیا چھلے پر سے اب آپ چاہے تو اس میں آپ تھوڑا سا گرم مسالہ پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کیا اگر آپ کو ٹیسٹ بڑھانا ہے تو اگر آپ نہیں چاہتے ہیں گرم مسالہ کھانا تو کوئی بات نہیں آپ اس میں گرم مسالہ نہ ڈالیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں ہم اسے بکار دے ہیں تو بکارنے کے لئے ہم کیا کریں گے ایک کڑائی میں دیسی گھی گرم کریں گے آپ جتنا دیسی گھی کھانا چاہیں آدھا کپ پاو کپ دو چمچے نہ ڈالیں اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیں کاجو اور بادام ساتھ ہی اس میں ڈال دیں تھوڑے سے اخروٹ اور اسے آپ فرائے کر لیں اخروٹ کاجو اور بادام دیسی گھی میں آپ فرائے کر لیں اور فرائے کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا کڑی پتہ ڈالیں کڑی پتہ تو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یہ بھی بلڈ شگر کو نارمل کرتا ہے اور ساتھ میں ہارٹ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے آنکھوں کی بینائی کو بھی تیز کرتا ہے کڑی پتے کو ہم نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے اسے بس گرین ہی رہنے دینا ہے تاکہ ہمیں اس کا فائدہ ملے تو ہم نے اسے اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے فرائے کر کے ہم اب اس بغار کو ڈال دیں گے اس بول میں جس میں کہ ہم نے یہ بارلی نکالی ہے تو یہ ہمارا ناشتہ بالکل تیار ہو گیا ہے ہم نے اس پر تڑکہ لگایا اور تڑکہ لگانے سے یہ ہو گیا بہت ہی مزیدار سا ناشتہ تیار بہت زیادہ انرجیٹک تو اب آپ اس ناشتے کو ایک بول میں لیں اور اسے آپ چمچ سے کھائیں بہت ہی بہترین سا ناشتہ ہمارے پاس تیار ہے آپ اسی ہر روز صبح صویرے صبح ناشتے میں کھائیں دن بھر آپ اپنے آپ کو انرجیٹک فیل کریں گے کیونکہ اس میں گوند ہیں ڈرائی فروٹس ہیں نٹس ہیں اور بارلی ہے بہت ساری یوسفل میتھی ہے بہت ساری یوسفل چیز ہیں جس سے کہ آپ کی صحت بہت زبرز ہو جائے گی اس ونٹر سیزن میں تو آپ اسے ضرور بنائیں ضرور کھائیں اور مجھے اپنی رائے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی اوریوسفل ریسیپی کے ساتھ سباس بس کلاسز